بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی کتوں کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کی نسل میں اگر سب سے خطرناک اور خوفناک کتوں کی بات کی جائے تو یہ پولیس والوں کے پاس ہوتے ہیں یہ کتے اس قدر تیز رفتار اور غصے والے ہوتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو مجرم کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں لیکن یہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کو ایک سخت ٹریننگ دی جاتی ہے اور جس طرح ایک پولیس والے کو ٹریننگ دی جاتی ہے بلکل ویسے ہی پولیس ڈاگ کو بھی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے یہ کتہ بھی ایسا ہی تھا لیکن اس کی زیادہ خاص بات یہ تھی کہ اس کی ماں اور باپ دونوں ہی پولیس ڈاگ تھے اس وجہ سے ان کے اندر بچپن سے ہی پولیس ڈاگ والے تمام تر کوالیٹیز موجود تھیں جو نام پولیس آفیسر کو یہ کتہ آسائن ہوا اور جو ہمیشہ سے ہی اس کی قابلیت کو دیکھ کر بڑا امپریس ہوا کرتا تھا لیکن ان دونوں کا ساتھ زیادہ عرصے تک نہ رہا کیونکہ پولیس میں یہ قانون ہے کہ کتہ جب آٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اسے ریٹائر کر دیا جاتا ہے اور جو کہ کتے کو بھی پولیس نے ریٹائر کر دیا اب چونکہ یہ کسی کام کا نہیں تھا اس وجہ سے اس کو ایک دکان پر بھیج دیا گیا جہاں سے اس کو کوئی بھی شوقین شخص خرید سکتا تھا لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ اپنے نئے مالک کو کون سی مصیبت میں پھسا دے گا اس کو ایک مالک خرید کر لے گیا لیکن وہ کچھ ہی دن بعد اسے واپس کر گیا اس کے بعد ایک اور شخص نے بھی اسے خریدا لیکن وہ بھی اسے اپنے ساتھ کچھ ہی دن رکھ کر واپس کرنے لے آیا پر ان دونوں لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک پولیس ڈاگ کو گھر میں رکھ پانا ہمارے لیے ناممکن ہے آخر تیسرے شخص نے جب اس بے زبان کو خریدا تو اس کے ساتھ کچھ دل لگ گیا اور کچھ دن تک یہ شخص اپنی خرید پر بڑا ہی خوش رہا لیکن کچھ ہی دنوں میں اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اچانک اس کتے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور تنگ آ کر یہ شخص اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس نے اسے چیک کر کے کہا کہ اسے روزانہ واق کی ضرورت ہے چنانچہ اس کا نیا مالک اسے لے کر پاس ہی موجود جنگل میں واق کے لیے چلا گیا ابھی یہ دونوں کچھ ہی دور گئے تھے کہ یہ کتہ بری طرح بھونکنا شروع ہو گیا اور یہ کتہ اس رفتار سے بھونک رہا تھا جیسے ابھی کچھ بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے اس نے اپنے مالک کے ہاتھ میں موجود رسی پر اتنا زور لگایا کہ مالک نے تنگ آ کر آخر اس کی رسی چھوڑ ہی دی رسی چھوڑنی تھی کہ یہ کتہ پوری رفتار سے ایک طرف بھاگنے لگا اس کے مالک نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سے کرائم سین کو دیکھنے یہ کتہ جا رہا ہے لیکن اچانک یہ کتہ بجائے کسی کرائم سین کے ایک درخت کے سامنے جا کر بھیٹھ گیا اگر اس کا پرانا مالک ہوتا تو وہ اس کتے کے برطاؤں کو فوراں سمجھ جاتا لیکن اس کا نیا مالک ہماری طرح ایک عام انسان تھا اس وجہ سے اس نے اس کی رسی پکڑ کر اسے کھینچا تاکہ وہ اسے لے کر گھر جا سکے لیکن اس کتے نے تو مکمل طور پر اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے سے انکار ہی کر دیا تھا تنگ آ کر آخر اس شخص نے اس کے سابقہ مالک جو کو کال کر دی جو کہ ابھی بھی حاضر سروس پولیس آفیسر تھا جو نے اسے بتایا کہ اگر اس نے کچھ خاص دیکھا ہوگا تب ہی یہ ایسے برطاؤ کر رہا ہے ورنہ یہ بلا وجہ ایسے کبھی نہیں کرتا اس نے جو کو بتایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کچھ خاص اس نے دیکھا ہے یہ بس ایک درخت کے سامنے بیٹھا ہے اور اسے گھورے جا رہا ہے جو نے اسے بتایا کہ آپ درخت کو اور اس کے آس پاس موجود جگہ کا غور سے چیک کریں آخر اس شخص نے اس درخت کو ٹیٹولنا شروع کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ درخت اندر سے خالی ہے اس نے اپنے چاکو سے جیسے ہی اس کی چھال اتاری یہ کتہ پھر سے کھڑا ہو گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا اس کے مالک نے درخت کے تنے کے اندر دیکھا تو خوف کے مارے اس کی چیخ حلک میں اٹک کر رہ گئی اندر کسی انسان کا ڈھانچہ پڑا تھا اس نے فورن سے پولیس یعنی جو کو کال کر کے بتایا کہ یہ کتہ بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا اس درخت کے اندر تو کسی انسان کی ہڈیاں پڑی ہیں آپ فورن سے فورنزک ٹیم لے کر ادھر پھنچ جائیں یہ پولیس والا فورن اپنے ساتھ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم لے کر اس جگہ پھنچ گیا جیسے ہی اس کتہ نے جو کو دیکھا وہ دوڑتا ہوا اپنے اصل مالک کے پاس چلا گیا اور جو نے اس کے ساتھ بہت لاد کیا اور اسے بہت شاباش بھی دی ان ہڈیوں کی فورنزک ہوئی تو پتا چلا کہ یہ ایک کنسٹرکشن ورکر کی لاش تھی جو کہ کچھ عرصہ پہلے گم ہو گیا تھا اور اس کو یہاں کس نے چھپایا اس کی تحقیقات پولیس شد و مد سے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ